السلام علیکم جی شکار پورس ہے آپ کو دوبارہ میں ویلکم کرتا ہوں اور آج ہمارا یہاں پہ انشاءاللہ لاسٹ دن ہوگا شام کو چھے بجے یہاں سے نکل جائیں گے تو ابھی یہاں پہ ہی ہم نے ریسٹ کی تھی لاسٹ فلاک آپ نے دیکھا ہے تو ابھی ناشٹہ کرتے ہیں تقریبا ہم تو لیٹ اٹھیں آج کیونکہ رات کو کافی لیٹ یہاں پہ پہنچے تھے تو ابھی ناشٹہ کرتے ہیں تو یہ جو اڈیرہ یہ نائم فانساب کا ہے جن کے ساتھ ہم کل سے یہی پہ ہیں انہی کے دیرے پہ اور انہی کے ساتھ آگے بھی گئے ہوئے تھے لڑکانا والی سائٹ پہ تو آج ہی چلتے ہیں آپ کو نائم بھائی کا دیرہ بھی دکھاتے ہیں اور ناشٹہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آج ہماری کیا روٹین ہوئے ہیں چاہینا لگے سبسکرائب نہیں کیا تو بینڈ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ گیٹ ہے جس کا تو یہ ابرال حویلی ہے ان کی یہاں پہ بہت بڑی تو یہ ان کے اندر گیٹ میں اندازل ہونے کا ہے اس کے بعد ہم جہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو اس سائٹ پہ ہم چلیں گے یہ آپ کو بہت میری ہمیں دکھاتا ہوں آگے تو پہلے ہم اس طرف چلیں گے یہ سامانچہ کریں کتنے یہاں پہ پڑ ہوگا جو سلاف جدگان میں تقسیم ہوگا تو وہ بھی سارے بھائی موارے ناشتے بے موجود ہیں موازنہ ناشتے نہیں ڈاải کاری بھی آچ hade ضرور ہوں مساق اس جو سربب destin13 مجھے پتہ ہی نہیں ہے سرچی میں مجھے پتہ رہا ہے یعنی کیسے پتہ رہا ہے آپ پوچھتے ہیں میں نے ان کو راستہ کرنا ہے میں نے اور کچھ نہیں کا ہے یہ کر رہا ہے میں اپنی دیکھ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے سرچی میں امید رہا ہے امید تو ابھی میں آپ کی ملاقات کرتا ہوں نائیم بھائی سے یہ ہے جی ہمارے نائیم بھائی تو ماشاءاللہ ان کے پاس گھم رکیت پیئے ان کا دیراد آپ کو دکھایا تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ہماری مہمان واضح کی اور بڑے اچھے اخلاق کی یہ مالک ہیں تو ابھی یہ کراچی جا رہے ہیں تو کچھ کہنا چاہیں گے میرے دیکھنے والوں کو سر بھر صاحب لوگوں نے ماشاءاللہ جو آ کے یہاں پہ کام کیا ہے یہ متحسین کے لئے اللہ تعالیٰ اس کا عجر دیا آپ لوگوں کو بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے آگے بھی سفر خواس آ رہے ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اسی طرح کرتے رہے ہیں ہماری دعا اللہ اللہ تعالیٰ کا مزیر کا یہ بھی یہ کراچی جا رہے ہیں تو ہم بھی یہاں سے نکر رہے ہیں تو آپ سے مل کے یقین کریں بہت اچھا رہا ہے انشاءاللہ اس کو دہرے کا ویزٹ کرواتا ہوں اور طرف اس طرح رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس طرف آئیں آپ کو پہلے میں جا کے یہاں پہ یہ چیک کریں سویمنگ پھول کی اب اس طرف چلتے ہیں اس طرف ان کا جانوار شاید انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی دیکھیں جا کے جی میں جانوار پہتے ہیں یہ ان کے جانوار ہیں یہاں پہ دیرہ بڑی بیٹو ہوا سوالہ سوسن لکاب ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بکر ہے ان کے سارے اور یہاں پہ ان کی گائیں بہنسیں ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا فارم ہے یہاں وہ اوپر تک جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ چیک کریں گائیں اس طرح گائیں ہیں یہ ساری اس کو کیا بولتے ہیں بچیاں یہ چیک کریں جی جو ان کی پی آئی پی ان کے جانور ہیں ماشاءاللہ بیل چیک کریں بڑے بڑے بیل ہیں ان کے پاس یہ ہے جی بیل ماشاءاللہ اس طرح کچھ بیسے ہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ اسزاری بیل ہے یہ چیک کریں بتا ہے دوڈ کی طرح اسکر آپ کو مجھے مسائے سات آئرکل ہوگی ٹکال ہوگا یہ بیٹھا ہے ایک ساد ملک اللہ کچھ بچی طرح بچوں میں مجھے رہے ہیں دوگ دوڑو ٹائم میں ہیں سبح کسی ملک لڑے بچوں میں ہیں دوڑو ٹی بڑے ساڑا ٹرے شام کو اس کو زبان نہاتی آر اردو تو اس کو یہ سندھی میں بتا رہا ہے तो کیا نام ہے تیرا अजाएध नाम के लिए रख की चुए 9 नोदेरो से तो कितरे बंदे इधर इनको देखते हैं जोटा 5 बंदे हैं तो ये उंदर वाले लग है तो ये अंदर वाले लग है ठीक है मेरवानी बयश को ये आपको दिखा दी ڈیرہ شارٹ سا کر کے کیونکہ ویڈیو بہت بہت لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک میں پوری دن میں ایک ہی ویلاغ کو نہ دوں تو اگر زیادہ ان کے پاڑ پناہوں گا پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی پاڑ اپ لوڈ کروں اور تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس کو ختم کیا جائے ہمارے بھائی سندھ پولیس کے ہیں نوجوان تو ان کی ٹیوٹی ہے یہاں بھائی نائم بھائی کے ساتھ کیا نام ہے بھائی آپ کا شاہد دوسرین بھائی کہاں سے آپ لڑکانہ لڑکانہ سے آپ بھائی خالد دوسرین کہاں سے ہوں ہم شکارپر شکارپر کتنا عرصہ ہو گیا اس پولیس پہ ہمیں سات سال ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سندھری کتنی آپ کی سیلری ماشاءاللہ سائی ہے پنتیس ہزار پنتیس ہزار یہ چیک رہیں پنجاب پولیس کی جدہ ہے جی پنجاب کی چالیس ہزار بڑھ جائے گی آپ کی ابھی تو چلیں چار پانچ سال ہو گئی آپ کو تو انشاءاللہ ستھا آپ کی بڑھ جائے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ یار خوش نصیب ہو کہ آپ کو یار سرکاری نوگری گاں ملے گئی ہیں ہمارے ادھر ایسا نہیں ہوتا نہیں ملتی اسی کو بھی کس طرح سکھیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا فوڈ جو ہے پارسل پیک ہو رہے ہیں کیونکہ یہ سارا سامان کھلا مگوہ دن ڈال دیں آٹا اچھے نہیں یہ وہ تو ساب بن ہو جائے رہا تو پھر یہ ہر پیک کے اندر جتنا ڈالنا ہوتا اتران ڈال گئے ایک پورا توڑا تیار کر دیتے ہیں تو پورا پیک تیار ہو جاتا ہے یہ ساب بن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مسالے ہیں کچھ صرف ہے پتی ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ مرچیں دال ہے بیسن چاول آٹا ہر چیز جو ہے وہ اپنے حساب سے یہ پورا پہلے کھول کے تو پھر ہر ایک راشن کے اندر جو ایک پیک ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک چیز ڈال دیتے ہیں اور یہ پورے ماہ کا راشن جو تیار کر اس کے ساتھ یہ مچھر دھنے بات سنی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو مطلب اس طرح کے بارے ہوتے ہیں مطلب چیزیں سنی تھی لیکن مہمان کے ساتھ ان کا مچھرہ رویہ جو بہت ہی اچھا ہے کل سے ہم یہاں پہ ہیں تو جتنا بھی ہم نے پانی پیا یہ اسی طرح کے باتلے کے اندر نیسلے پانی ہے تو سادھا پانی ہے ابھی تک ہم نے ہمیں نہیں دیا اسی طرح کا پانی سب کو پلا رہے ہیں چک کریں کل سے یہی بہت سارے بھی جا رہے ہیں کل سے یہی بہت سارے بھی جا رہے ہیں کل ہے تو فیر ہوا کچھ ہی